وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللہ اشترہ من المومنین انفسهم وعوالهم بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ سلام عبر جی محمد علی محمد آپ سے درخواست کریں کچھ نام لے رہے ہیں میگم و حادی شاہ محمد میگم و حشمت خان فرد بیگم فتح خام اسی غاندان کے دیگر مرہومین اپنے مرہومین اور کل انتس یعنی برسی ہے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ کی انہیں بھی شامل کر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بکتی دیجئے سلواتی نائے سرماتی جگہ اللہ حمد علی محمد علی محمد اسے بہتر اندار دیں ایک بار اور بلند آواز سے اللہ حمد علی محمد علی محمد یہ جگہ پر کر دیں گے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ خالی ہے تھوڑا چھوڑا جوان آگیا جو اگر قدرگوں کو زحمت ہے تو جوان آگیا جو خالی جگہ اچھی نہیں لگتی بیٹھے سامنے تو بیٹھا ہوئی میرے ایک بار اور بلند آواز سے ایک سلوات بھی رہی ہے اللہ حمد علی محمد علی محمد ان اللہ اشترا من الممنین انفرسوں اموالہم بیننا لهم جنہ بے شک اللہ خرید لیتا ہے مومنین کی جانوں کو ان کے مال کو جنت کے بس بس یہ کیا کرتے ہیں یقاتلون فی سبیلہی فیقتلون ویقتلون اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اس کی راہ میں قتل بھی دیتے ہیں اس کی راہ میں قتل بھی ہو جاتے ہیں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا اس آیت سے استخارہ کیا تھا امام سجاد علیہ السلام تین آیات نکلی سلوات بیٹھے محمد علی محمد دو منٹوں میں خلاسہ کرتے ہیں کہ آپ ملادت جب ہوئی جناب زید کی تو آپ نے تین بار استخارہ کیا تینوں بار یہ آیات دی یعنی اس طرح کیا ہے فَضَلَ اللَّهُمْ مُجَاهِدِينَ عَلْقَائِدِينَ حجرِ نظیمہ دوبارہ کیا فَلَا تَقُلُ لِمَنْ يُقْدُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَبْوَاتِ وَلَا يَعُنِدَا رَبِّهِمْ اُرْضَقُونَ تیسی بار کیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَا الْمُمِنِينَ اَنفَسَهُمْ مَا اَمْوَالْهُمْ بِعَنَّا لَهُمْ جنہ تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ نے بچے کو سینے سے چھمٹایا کہتے ہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم یہ زید ہے اللہ کی قسم یہ زید ہے اللہ کی قسم یہ زید ہے کیونکہ خبر تو مینی تھے میں نے روایات بتا دی آپ کو حدیث بتا دی آپ کو خندت میں پیش کر دیں حضور کے زمانے سے تھا کہ میری اولاد میں زید ہوگا زید نام کا بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا یہ خلاصہ بتا دی دو دن کا اللہ کی رحمہ لڑے گا وہ اور اس کے ساتھی قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کے آگے آگے چل رہے ہوں گے اور بہترین گھوڑوں پر سوار ہوں گے وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی سب سے آگے آگے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اگر ہو وہ جنب زید اور ان کے ان ساتھیوں کے جو ان کے ساتھ شہید ہیں ٹھیک آگے اب حوالے لیے جاتے ہیں دو چار اترازات کیوں میں آج آپ کوشش کرتا ہوں کہاں تک جاؤں ٹھیک ہے نا دیکھیں پہلے بھی سارا پس منظر اس لئے بنا رہا ہوں کہ پھر وہ واقعہ ہوا کیا کیسے جہادت کیا جنگ کیوں ہوئی کیا ہوئی وہ سب بات کی بات ہے نا پہلے شخصیت کا تعریف مورا آپ میں سے جب تک نہیں ہوگا اس سے تک سمجھ بھی نہیں آئی کیونکہ اترازات اتنے کرتے ہیں ہماری اتنی کتابوں میں ہے نا سمجھ بھی نہیں بات لیکن آج دو تین میں سے دیکھتے ہیں کہاں پہ پہلتے ہیں کتنے اترازات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دلائل کے ساتھ یعنی آپ بھی تسلیم کریں گے کہ ہاں بھئی بات عقل میں آنے والی دلیل وہ ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سڑ سڑ کر بولے دلیل بھی وہ ہوتی ہے کہ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب اب آفتاب ہو اور اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں سورج نکلاو میں دو سورج دلیل دیجئے کہ سورج ہے اور وہ سورج ہے نا بس سامنے آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب خود آفتاب کا وجود بتا رہا ہے کہ وہ دلیل ہے اس کے وجود کی اس طرح کی دلیل ہے انشاءاللہ قائم کریں پہلی پہلا جو اتراز بہت بڑا اتراز جو مخالفین نے اس کو بہت اٹھایا پہلے پورا اتراز میں ٹھیک ہے اکثر لوگ جانتی نہیں کہ اترازات کیا ہیں سوالات کیا ہیں جناب زید شخصیت میں دو تین بڑے بڑے اتراز ہیں ایک اتراز ہے امامت کے دعوے کا آپ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا اس کا سرعہ کہاں پر ہے امامت کے دعوے کا ایونو اخبار الرزا ہماری یہ حدیث کی کتاب ہے ایونو اخبار الرزا وہ مرتب کرنے جانتے ہیں تو معمولی انسان نہیں ہے شیخ صدوق علی الرحمہ شیخ صدوق علی الرحمہ اس کے مرتب میں مرتب ہیں انہیں نے ترتیب دیا معمولی نام نہیں یہ نقل کرتے ہیں کی روایت وہ جنہو اخبار الرزا میں جناب زید کی بارے میں پہلے پورا سن لیجئے درست سیکھا اب آپ کو معلوم ہوں کہ ریشا کہاں ہے جڑ کہاں ہے وہاں سے لوگوں نے پھر دوستوں نے اسے اعتراض کو اٹھایا پہلے اچھا اگر جڑ ختم ہو جائے تو پھر بعد والوں کے دلائل کی تو کوئی احمیت نہیں رہتی نا سمجھے میری بات کو میں بتا رہا ہوں کہ جڑ کہاں پر ہے یہ نا یہاں سے سپنے اٹھایا کہ دیکھیں شیخ صدوق نے شیخ صدوق نے لکھا عمد تحرین کے حوالے سے لکھا یہ روایت ہے سیکھا اب اگر وہ جڑ ہی ختم ہو جائے تو پھر آگے والوں کی کوئی احمیت بچے گی آگے جو انہوں نے اعتراض اس بنیاد پر کیوں نے اعتراض کی کوئی احمیت بچتی ہے نہیں بچتی نا آپ میرے ساتھ ہیں نا آپ حضرات دیکھیں میں نے اٹھایا کہ مجالیس ہٹ کے ہوگی ہے تو آپ مجلسیں ہٹ کے ہیں تو درہا ہوشیار آپ کو بیٹھنا ہوگا میں دلیلیں قائم کر رہا ہوں تو آپ کی توجہ مجھے درکا ہے سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کہا رہا ہوں کہ آپ مجلس اٹھ کے ہیں ونہا ایک واقعہ میں سوہ گھنٹا گزار دیں گے آپ کا آپ خوش ہوگی جلے جائیں گے نہیں بات ہے سمجھ میں آنے کی کیونکہ مجاہد کا ایک ذکر کر رہا ہوں پورا اس کا کریکٹر آپ کے سامنے رکھنا ہے ریکارڈ کرانا ہے معلوم ہو سکے کہ زید کیا ہے حقیقت کیا ہے جس پر تاریخ نے ظلم کیا مورخین نے ظلم کیا مہدسین نے ظلم کیا اور نادانگی میں اپنوں نے بھی اب ایون و اخبار رضا میں روایت ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کا جانے کا وقت آیا جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا جو دستور احمد تحرین کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی بلایا سابدہ دیں تاکہ یہ ایون و اخبار رضا ہماری کتاب ہے سمجھے نا اس میں ہے یہ اور تاکہ سارے امام ہوں کے حوالے کیا ہے تو اس موقع میں جناب زید ان ایک دم آگے بڑھ کر کہا کہ بھائی پیش نظر رکھو اس مثال کو امام حسن اور امام حسین امام حسن نے جو اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کیا تھا یعنی امام کسے بنائے تھا بھائی کو بنائے تھا امام حسن نے کسے بھائی اسراری امامت کس کے حوالے کیا تھا اپنے کسی بیٹے کو دوڑی دیئے تھے کسے دیئے تھے جناب کی دشاہ تھا وہ مثال نہیں یہ ایون و اخبار رضا کی روایتیں والوار کہہ رہا ہوں سمجھے وہاں یہ روایت جناب وہ بھلایا اور ان کے حوالے کیا تھا امامت آپ میرے حق میں زیادتی نہ کیجئے گا یعنی میں بھائی ہوں یہ حق میرا ہے اپنے بچوں میں سے کسی کو نہ دے دیجئے گا تو پانچ امام نے فرمایا کہ اس امامت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے یہ تمثیل یعنی مثال کے ذریعے سے رسومات کے ذریعے سے منتقل نہیں کی جاتی یہ اللہ کے رازوں میں سراز ہے اللہ جی سے اور اس کے بات کہ اچھا جابر کو بلاؤ کس کو جناب جابر ابن عبداللہ ہے انسائی توجہ رکھئے گا جناب جابر ابن عبداللہ انساری کو بلائے پانچ امام نے اور بلانے کے بات کہ جابر انصاف سے بتائی ہے سارا واقعہ جو کتاب کا واقعہ ہے اب جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے سب کے سامنے گفتگو شروع کی کہ مجھے طلب کیا ایک اور دختر رسول اچھا آپ جانتے ہیں کہ جناب جابر وہ صحابی ہے جس سے پردے میں دو چار بار محصول کونن کی گفتگو ملتی ہے نا یعنی درمیان میں پردہ حیلی سے حدیث کسا کے معاملے میں میں نے آپ کو بتا دیکھا کہ حدیث کسا کسے نقلے انجابر ابن عبداللہ ہے اچھا یہی وہ صحابی رسول کا جو کہا رسول نے بشارت دیکھتے ہیں وہ ہمارے پانچ میں سے یعنی ساتھ میں سے ملو گئے ساتھ میں کون یعنی امام محمد باقل اس وقت تک یہ زندہ رہے تھے جناب جابر کو بلائے کہ بتاؤ جناب جابر نے واقعا نقلش کرنا شروع کیا کہ اللہ رسول اور معصومین کے زیوانی آئمہ کے زیوان اس کتاب کا کوئی حق اس میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن آپ اتنے قریب ہیں اہل بحث سے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ اس کتاب کے کچھ صفحات کو پڑھیں جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھ اچھے یہ بات بتا دیں کہ ایسی کتاب موجود ہے جامعہ اس کتاب کا کیا نام ہے جامعہ جو رسول نے عملہ کرائی تھی اور مولا کائنات نے لکھی تھی جس پہ اول سے لے کر آخر تک پورے قیامت تک کے سارے واقعات موجود ہیں اس کے بارے میں الگ ہم نے پڑھا ہے فقی بھی اس میں فقی وسائل تاریخی بھی سب بھی موجود ہیں اور اسی کو یعنی اسی میں اضافہ ہے اس کتاب کا جو لکھی مولا کائنات نے وہ بھی لکھی مولا کائنات نے عملہ کراتی تھی معصومہ کون ہے عملہ کون کرا تھی بارہ امام خلفہ اس ناشر سب بارہ امام ہوں گے یہ ساری روایت سنائی امام مہد باقی اسلام نے کہ سن لیا تم نے کہ اس میں جو امامت ہے وہ اس وقت سے تیہ چلی آ رہی ہے کہ کہاں سے تو جناب ازید کہیں کہتے ہیں کہ جب نعرات ہو کے چلے گئے کہتے ہیں وہ خلز ہو کے چلے گئے جو بھی تھا چلے گئے اب دیکھیں یہ پورا واقعہ میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے اس کو جگہ جگہ نسل کیا جاتا ہے یہ واقعہ کب کا ہے جب پانچویں امام کا بقول راوی کے کیا ہے جدہ ہو رہے ہیں جانے کا بات آگیا مشہدہ شہدہ شہدہ کیا ہوتے سبھنا ہی بات کب شہدہ ہوئی امام کی سن کسی کو یاد یہاں لکھی ہے لیکن وہ نہیں جو مستند ہے وہ کیا ہے ہجری ایک سو چودہ پچانویں میں چوتھی امام کی شہدت ہوئی یہ اٹھارہ سے انیس سال آپ کا عرصہ لگتا ہے امام اتھیک ہے پانچویں ہجری ایک سو چودہ میں شہدت ہو رہی ہے جناب جابر کا انتقال ہو رہا ہے ہجری ستتتر دیکھ چکے نا پانچویں امسل کو لاکات ہو گئی مل چکے اچھا بھئی چلو ستتتر نہیں ستتاسی میں ہوا ہوگا ستتاسی نہیں چلو ستتاندو میں ہوا ہوگا ایک سو چودہ ہجری کہا اور جناب جابر ابنے عبداللہ انساری کہا اب آپ کی سمجھ میں آئی بات عبداللہ انساری دنیا میں نہیں تو پانچویں انہیں بھلا کہ بتایا کیسے ان کو سمجھ میں آئی بات کہ تھوڑا سا انسان غور کر لے کہ مورن نے کیا کیا کارستانی دکھائی ہیں کہ سب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پانچویں امام کو عبدال ملک ابن مروان نے مسئلوم بڑے بڑے عجیب و غریب کبالت سے ایک کبال ہم دکھا دیں ہماری کتابوں میں آگیا جس نے نقل کیا مشہور علماء میں علماء پہ وہ نہیں کر رہا کیونکہ علماء سے کیا غلطی نہیں ہوتی ہو جاتی ہے نا اسی میں تو آنے والے علماء پھر دوسری چیز لکھتے رہے یہ یوں نہیں یوں ہے یہ یوں نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کے سارے علم کو رد تھوڑی کیا جا سکتا ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک کتاب میں بہت ساری کتاب میں جہاں چودہ معصومین کا ذکر ہماری اردو کی کتاب ایک نے نقل کیا سب نے نقل کرنا شروع کر دیا ایک اس نے خط لکھا پانچویں امام کو کہ یہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے ان مسئلے پیش آگئے تھے کہ آپ آئیے یہاں پہ گئے تاریخ مسئلے بھی درج ہیں تو امام نے جواب دیا کہ میں سفر نہیں کر سکتا اور ضعیفی بھی ہے گھڑا بھی اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں یعنی امام جعفر سعجی قرآن کو بھیج رہا ہوں اور سب نے ایک لکھا سب نے لکھ دیا لکھ دیا لکھ دیا ارے بھائی خدا کا خوف کیا لکھ رہے تیراسی ہجری یا بیاسی ہجری ولادت ہے کس کی امام جعفر سعجی قرآن سلام پچھان نوے ہجری میں عبدال ملی ابن جعنم ہو گیا ٹھیک بھڑے کہاں سے آگے امام محمد عباد علی ابھی آپ کی امامت کا آغاز ہے پہلا سال امامت کا آغاز ہوئی امامت ہجری ایک سو چوتہ میں شادت ہوگی بھڑے کہاں سے آگے اچھو اس نے آخری بستر مرک پہ تو نہیں دعوت دی تھی وہ پچاسی میں بیٹھا ہے دیکھیں تاریخ میں اور سیرت نگار میں یہ ٹکرا ہوتا ہے سیرت نگار بس واقعہ تو دیکھتے چلے جائے تاریخ خالت ہے اور گھوڑ تو کرے گا تحقیق تو کرے گا کہ بھائی یہ واقعی کی حقیقت بھی ہے کچھ کہ نہیں یہ کہا ہے یہ نام بد دیں پچاسی ہجری میں عبد الملی ابن مروان لانت اللہ بھار بھار نام آجاتا ہے ملون کا میری زبان پہ اب اس کو خوب لانت بھیجا کی دیں کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی رشتے دار پیدا نہیں ہوا ہے سلوات بھیجنے محمد آل محمد پہ جب کوئی رشتدار پیدا ہوگا تھانے میں جائے گا ہم اور پیدا کر لیں گے ہم آئے پہ بہت سارے ہیں لانت بھیجنے کیلئے ہم نے بہت سے تلاش کر کر رکھے ہیں ایک سلوات بھیجنے اور محمد آل محمد پہ یہ ملون بیٹھا ہے ولید ابن ابد الملک یہ بیٹھا ہے پچاسی حجری میں اور عبد الملک ابن مآروان آ مرا حجری خیش حجری میں وہ حجری وقت نہیں و لید ابن ملک خط نک as ملو لید اللہ امام نہیں لے رہا ہے کتاب اردو میں موجود ہیں جب چاہدہ معصومین کی ہسٹری جنہوں نے لکھی ہے پڑھیں گے تو یہ واقعہ آپ خود پڑھیں گے پانچویں امام کے موجزات میں تو آپ کو میری بات یاد آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا ولید ابن عبد الملک جب لکھ رہا ہے ممکن ہے پچاسی میں لکھا اور چھہاسی میں لکھا کس سال پہ لکھا کیا امام بڑے ہیں اگر پچانے سے پہلے لکھ رہا ہے تو امام محمد اباقر کیوں لکھے گا چوتھے امام کی امامت ہے نا بھئی امامت کس کی ہے چوتھے امام پچانے کے بعد وہ دھانی تو خط کان سے لکھے گا اس کا مطلب یہ کہ متصل ہیں دونوں واقعات متصل ہیں نا اسی پچانے میں ہجری میں شہادت ہو رہی ہے امام کی اسی پچانے میں ہجری میں وہ واصل جہرم ہو رہا ہے اور خط لکھا ہے کس کو اس نے امام محمد اباقر اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے تضادات ہیں تو امام بڑے کہاں سے بھئی جو کہہ رہے کہ میں بھوڑھا ہو گیا ہوں صبر نہیں کے ساتھ یہ نہیں عجیب بات ہے ہو نہیں سکتا اس طرح کیا تو میں نے ارس کیا کہ تاریخ میں یہ سارے دھنڈ لگے بہت سے تاریخ پڑھنے والا ان چیزوں وہ دیکھتا ہے تو وہ نکالتا ہے کہ وہ یہ تو کوئی ہے موجزہ اپنی جگہ بار ہے اس کا کون انکار کر رہا ہے کوئی انکار نہیں کر رہا لیکن ممکن ہے کہیں کا واقعہ کہیں لگ دیا کسی کا واقعہ کسی کے ساتھ لگا دیا یہ تو انکان ہے نا تو سیرت نگاروں میں اور ان میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ سیرت نگار بس باقعات تو جمع کرتا ہے ادھر سے ادھر سے لکھتا چلا جاتا ہے موریخ جو ہے نا موریخ واقعی کی تہہ تک جائے گا اگر درباری نہ ہو درباری ہوگا تو تہہ تک جائے گا لیکن وہ تہہ سے جو نکلے گا اسے بیان کرنے کی کوشش کوشش نہیں کرے گا کیونکہ درباری موریخ جو ٹھیرا درباری موریخ ہے لہذا وہ وہ چیز لکھے گا جو دربار کو پسند آئے لیکن اس کے باوجود حقیقت چھپتی نہیں جیسے میں نے ابھی بتا دیا اویون اخبار رضا اب انہی شیخ صدوق کی دوسری کتاب عمالی دیکھیں ایک ہی مصنف ہے اویون اخبار رضا کے تو حوالہ دے رہے ہیں ان کی کتاب عمالی صدوق کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں مزے کے بعد یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکے موجود ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ دو تین مجھے حوالے دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی حوالہ غلط نہ ہو کل آپ جا کے کسی بھی کتاب کھانے میں دیکھیں اگر مولانا نے حوالہ غلط دیا تو تو میری مشکل ہو جائے گی ایک صلوات ہے یہ محمد علی محمد پر آئیے جناب آپ کو بتائیں اب چاہیں دیکھیں اب دیکھیں میں نے کیا جانس کی ہے وہی شیخ صدوق وہ یون اخبار رضا میں یہ روایت لکھ رہے ہیں جس کا آپ کی بنیں آپ کے سامنے ذکر کیا وہ بتا دیا کہ وہ اقلاً محالہ حوالہ جابر ابن عبداللہ انساری دنیا میں ہائیں انتقال ہوئے عرصہ گزر گیا انیس سلدی گزر گئی وہ ہینی دنیا میں دون سے کیسے بیان کریں گے ختموں کی بات اب یہی عمالیہ اچھا ہوتا کیا ہے کہ شیخ صدوق نے اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت مقدس انسان بلکہ در بھی رکھتا ہے نے کہ مجھ جیسا جاہل چھوٹا سا طالب ان پر تنقید کریں نہیں ان کا دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا انہوں نے لکھا ہوگا اس زمانے میں چھاپے خانی تو نہیں ہے نا قلبی نسخے ہیں نا لاکھوں آٹھ لاکھ شیوں کے قلبی نسخے صرف جب بغداد جلائے گیا تھا بغداد کا محلہ کرخ جلائے گیا تھا تو آٹھ لاکھ قلبی نسخے ہمارے جلائے گیا تھے کتنے چھاپے خانے تو نہیں تھے اب آپ موجزہ دیکھئے تشیبہ کہ پورا مرکز تھا نا کرخ شیخ مفید وہاں پہ شیخ مفید وہاں پہ لیکن سب شیخ مفید تو پہلے گزر چکے تھے شیخ مفید کا علاقہ مرتضی علم الہدہ کا کتاب کھانا شیخ مفید کا کتاب کھانا صحیح شریف رضی کا کتاب کھانا قلب سے ساری چیزیں لکھی نہیں آٹھ لاکھ کتابوں کو جلائے گیا دریہ برد دجلہ یا تو خون سے سرکتا شیعوں کے یا شیعوں کی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہوگا اب اس کے بات کیا ہوا کہ جو چیزیں محفوظ رہ گئی تھی کرتے یہ تھے ہمارے علماء کہ دس کو بٹھا دیا لکھو اب وہ دس آدمی ایک ساتھ لکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں رہے ہیں انسان ہے محصول تو نہیں ہے سارے کہیں نہ کہیں کوئی لفظ جو آپ آگے پیچھے روایت میں دیکھیں وہ یہی ہے وہ عملہ لکھ رہے ہیں نا آپ اسکول میں جب عملہ لکھتے ہیں پورا کہ پورا صحیح لکھتے ہیں کیا نہیں لکھ رہے ہیں نا تو بچا ساتھ بھی میٹھے بھی لکھ رہے ہیں کہیں نہ کوئی لفظ زیادہ ہو گیا یا سننے میں کچھ آیا ہو گیا یہ ہو گیا اچھا اب جب یہ روایت ہوئی انہیں اخبار رزا میں درد ہے شیخ حصدوق نے لکھی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ انہیں نے نیچے ہاشیہ بھی لگایا ہوگا ہاشیہ سمجھتے ہیں نا ہاشیہ لگایا ہوگا یعنی اپنی رائے بھی دی ہوگی کہ صحیح ہے یا نہیں یہ اس میں کیا کمی ہے کیا بیشی اظہار جیسے کرتے ہیں مہدیسی کہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں ورنہ آپ ہمارے برادران کی جتنی حدیث کی کتابیں دیکھ لیئے وہ وہاں وہاں ضرور آپ کو رائے کا اظہار کرتے ہیں نظر آئیں گے جہاں جہاں علی کے فضائل ہوں گے جہاں جہاں علی کے فضائل ہوں گے وہاں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ضرور نظر آئیں گے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ دیوان امام شافی یہاں بھی بن جائے گا کسی کتاب خانے میں آپ چلے جائے اور اس کی شروحات بہت لکھی ہمارے ملک کے علمان اردو میں تاکہ لوگ اردو میں پڑے جائیں شروحات یعنی تشریحات تفسیر تشریح شروحات بہت لکھی شرح دیوان امام شافی اچھا اس شرحہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی عربوں نے بھی لکھتا ہے لیکن عربوں نے نیچے ہاشی نہیں لگا ہے میں لکھ دیا جہاں کوئی مشکل تھا بتا دیا فلا زبان میں یہ لرز ہے فلا زبان یہ مطلب ہوتا ہے کہ سمجھا دیا جہاں نہیں یہاں شرحہ کی ضرورت اس لئے بے شاہی کہ امام شافی کے اشار کے حوالے ہر جگہ دیا جاتے تھے امام شافی کے اشار کے جو انہیں نے اہلِ بیعت کی شان میں کہے تو یقین جانی میں وہاں سے بھی لائیا وہ دیوان خرید گئے وہاں کوئی ایسے نہیں تھی نیچے چیزیں یہاں کے بھی جہلوں کے مفتی صاحب گزرے پتہ نہیں ہیں نہیں گزر کے کیا ہوں جہاں جہاں وہ اہلِ بیعت کی شان میں اشار ہیں نیچے وہ وہ کمالات دکھائیں انہیں کے کسی طرح ثابت کریں کہ نہیں نہیں مراد یہ نہیں ہے مراد وہ نہیں ہے مراد یہ ہے مراد فلا ہے اس کا معنی یہ نہیں اہلِ بیعت میں سارے ہیں اہلِ بیعت میں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں اگر سب ہوتے نہ بیٹھا جی تو تمہیں تیری تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتا اب وہ تین شہر ہم نے اپنے دوستوں کو لکھ کے بھیجے تھے ان کے امام شافی کے اور اللہ نے توفیق دی ہم نے انہی کی زمین میں اسی بہر میں اسی قافیہ میں ان تین اشار کا منظوم ترجمہ بھی کر دیا وہ ترجمہ بھی ان کو بھیج دیا تو آپ کو بھی تحفہ دے رہے ہیں نظر کر رہے ہیں تاکہ آپ کا اور قوی ہوئی ایمان معلوموں کے صرف ہم نہیں ہیں اس قیلی میں گرفتار ساری تھے کوئی اظہار کرتا تھا بیچارہ اور کوئی ڈھر کے مارے اظہار نہیں کرتا تو جو آج بھی اظہار کرتا ہے اس پر اظام لگتا ہے رافضی شیعہ کا ایجنٹ فلانے ملک کا ایجنٹ یہی ہے نا اچھا آپ یہ فس گئے ہیں کیونکہ اور بھی بہت سارے گئے ہیں ہمارے مفتی آنے دین کربلا تو ہم نے ایک صاحب کو سوال بھیجا خلانہ مفتی تو رافضی تھا اب یہ سارے کیا فتوہ لگاؤ میں نے کہا ایسا نہ ہو کسی دن تمہارے پر کوئی مفتی نہ بچے سارے رافضی رافضی ہو جائے کیونکہ وہ جا رہا ہے وہ وہاں پہ چیخ رہا ہے وہ بڑی یہاں بیٹھ کے برا ہمیں کہتا تھا بان جا کے کہتا ہے شرمندہ شرمندہ گھوم رہا ہے ہر جگہ کہتا بھائی یہاں کا تو مسئلے کچھ اور دیکھ رہا ہوں اپنے دوستوں کو کچھ بھیجئے چیزیں وہ لوگ مجھے خود بھیج رہے ہیں مفتیانی دن خود بھیج رہے ہیں تو بڑا نا آپ کی کمی ہے آپ یہاں پر نہیں ہیں یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے سارے میں ان کے چلو خدا کا شکر ہے تمہیں کہیں مزہ تو آئے سلام آت بھیجئے محمد آل محمد پر کیونکہ مسئلہ یہ ہوا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حج پہ بھی گئے تھے نا وہ اور حج سے جب واپس آئے تو ان کے چودہ طبق روشن تھے یقین جائے چودہ طبق ان کے روشن تھے ان کا پس نہیں چل رہا تھا کہ ان کریں کیا اچھا پھر بھی آتے محبت اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں وہ جو خبیص سمدار ہیں نا آل سعود اس سے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے ساری قصروار تھی ہماری حکومت تھی پاکستانیوں کی خبر نہیں رہے پاکستانیوں کو پوچھ نہیں رہے پانی نہیں تھا یہ تھا میں نے کہا آل سعود کی کیا ذمہ داری تھی پانی بنانا ان کی ذمہ داری تھی پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری تھی دیکھو بھئی میں بہت بڑا مخالف ہوں اپنی حکومت کا لیکن بھئی صاف کی بات ہے کہ وہاں جو کو جو کا پاکستانی کیا کرے گا ان کا تو وزیر آزم اور صدر ان کے آگے بچھا رہا کشکول لے کے کھڑا رہتا ہے ان سے توقع کرتا ہے ہاں بھی وہ خود کہہ رہے میں دھوڑی کہہ رہا ہوں ابھی ہی تو بات ہے نہیں میں اپنی طرف سے دھوڑی کہہ رہا ہوں وہ خود ہی تو کہہ رہے وہ بھکار یہ جب جاتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں پیسے لینے نہیں آیا پیسے لینے عجیب عجیب کماشے باران چلے ہو خدا کا شکر ہے الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہاں ہوں گے ایسا عجوبہ ملک اور کہاں ہوں گے ایسے عجوبہ حکمران سلوات بھی یہ محمد آل محمد پر پھر بھی اس کے موں سے نہیں نکلنا کہ آل سعود تمہارے ساتھ کیوں کر رہے تمہیں کیوں اتنا پریشان کر رہے تمہیں اور برے صغیر گئی حاجیوں کو اچھا اب اس کے بعد اچھانک وہاں جانا پڑ گیا اب وہاں گیا تو پریشان ہے وہاں پریشان ہے وہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں وہ تھا اور یہاں یہ وہاں وہ گالیاں دے رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں کا کعب آور ہے یہ دلوں کا کعب ہے آبہی القریم آیات دلوں کا کعب ہے اور جہاں یا زندہ چلیے آپ کو ایک بات دیں ایک اور تاریخی حوالہ دیں اپنی جملے جملے کے اس پر بھی آپ کو تاریخی حوالہ دیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی یہ انتظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے مکہ مدینہ کا تو کیا ہوگا کوئی بھوکا رہے گا کوئی پیاسا رہے گا کسی کو عزیت اس طرح دی جائیں گی کسی کا لمبا سفر کر کے انگریزوں کو بیچ سے گزارو جن کے پاسپورٹ امریکی برطانوی یورپی ہیں ان کو چھوٹا راستہ دے دو اور یہ تو وہ ہیں فال کو کیڑے مکوڑے آئے ہیں جو برے سغیر سے ایشیا کوچھک سے ان سب کو وہ سترہ کلومیٹر کا راستہ دو راستے میں مرتے رہے پڑے رہے ان کی لاشیں بکھری دو تو اٹھانے والا انتظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو کیا ہوگا کوئی بھوکا رہے گا کوئی پیاسا رہے گا تم سترہ میل کی بات کرتے ابھی دیکھنے نوے میل تک کے راستے کو ہم نے یہ نوے میل کا راستہ پانچ دن کا سفر تو اس خانے جو جا رہا ہے خدا کے بندے شروع کب سے وہاں پہلی محرم سے شروع سفر پہلی محرم سے آج تک بتا دو کوئی گرمی سے مر گیا کوئی دھوپ سے مر گیا کوئی پیاس سے مر گیا کوئی بھوک سے مر گیا بتا دو کوئی ایک بتا دو بھائی یا کوئی کھو گیا گم ہو گیا جس کے لئے پاکستانی سفارت کھانے کو کیمپ لگانا پڑے کہ گم شدہ افراد کی رپورٹ یہاں گرائی ہے ہے نہیں ہے نا تاریخی دلیل دیں آپ کو عبد مناف جب اپنی اولادوں کو منصف تقسیم کیے عبد مناف قسین ماظر قسین نے اپنے بیٹوں کو جب منصف تقسیم کیے تو کھانے پینے کا منصف کسے دیا تھا عبد مناف حاجیوں کے سقایہ افادہ کا کس کو دیا تھا عبد مناف عبد مناف کون ہے بھائی حاشم کے والد عبد مناف سے منصف کس کے پاس آیا تھا حاشم حاشم کے بعد کس کے پاس آیا تھا عبد المتعلیم کتنے واقع پڑے اسی امام بارگاہ میں بیس بائیس سال پہلے منٹ دھائی گھٹے کی مجلس پڑی تھی عبد المتعلیم پہ پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں کچھ جو موجود ہوئے انہیں ضرور یاد ہوگی دھائی گھٹے کی مجلس پڑی تھی میں نے جناب عبد المتعلیم پہ تو عبد المتعلیم کے بعد کس کے پاس آیا عبد المتعلیم اور عباس جب تک ان کے پاس رہا اس زمانے میں بھی کوئی حاجی نہ بھوکا ہوتا تھا نہ پیاسا ہوتا تھا اور چھوڑو حاجیوں کو ظاہری ان کو یاد ظاہریم کو چھوڑو خانیوں کو چھوڑو جناب عبد المتعلیم اور جناب حاشم کے تو قیامت کے واقعات ہیں کہ کس طرح قہد کے زمانے میں اوٹوں کا بار بھر بھر کلاتے تھے اسی نے تو حاشم لقب پڑا تھا روٹیاں توڑ توڑ کر ڈالنے والا طلاف میں شوربے کے اور پورے حجاز کہ آتے تھے دوسرے شہروں سے طائف سے لوگ آتے تھے کھا کھا کے جاتے تھے مہینوں تک اکیل حاشم نے پالا ہے انہربوں کو وہی تو میں کہتا ہوں آنکھ یہ ہمیں لنگر کا شاب دے تو دیکھو معیشت کیسی ٹھیک ہوتی ہے پورا سال اگر ان پچیس کروڑوں کو حسینی نہ کھلائیں تو ہمارا نام بدل دیتا ہے اتنا کھلائیں گے کوئی بھوکا نہیں رہے گا جیسے وہاں دیکھ لیا سمجھے آگی اب میں آپ کو تین اشعار سنا کے واپس والے آتا ہوں کہ وہ مجھے پھر حوالے دیکھ رہے ہیں حوالے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے آبادی لیکن وہ اشعار پہلے آپ کو سناتے ہیں ان کے اشعار کیا تھے امام شاہ پہ اور یہ بہت سالم لیکن یہ تین میں نے سیلیکٹ کی ہے ازا فی مجلس نذکر علیہ وصفتہ ہے وفاتمت الزکیہ یقالو تجاوزو یا قوم حازہ فحازہ من حدیث الرافظیہ برائتو علی المہمن من اناس جرون الرفض حب الفاتمیہ کسی محفل میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاتمہ کا ازا فی مجلس نذکر علیہ وصفتہ ہے وفاتمت الزکیہ کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا کسی محفل میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاتمہ کا یقالو تجاوزو یا قوم حازہ فحازہ من حدیث الرافظیہ کہا اے قوم نے فورا یہ پڑھ کر یہ زانم لگ رہا ہے رافظی سا کہا اے قوم نے فورا یہ پڑھ کر یہ ظالم لگ رہا ہے رافظی سا برائتو علی المہمن من انا سے جرون الرفض حب الفاتمیہ بری ہوں اے خدا اس قوم سے میں جہاں ہو رفض حب فاتمیہ یہ ہے یہ ہے امام شافی کوئی انکار نہیں کر سکتا جن کو بھیجا کہا ہاں ہاں یہ تو کہا تو ہے میں نے کہا کاش تم نے مان بھی لیا ہوتا ایک فقہ کا امام جس کے کروڑوں فالورز ہیں دنیا میں آپ کیاں بے شک کم ہیں لیکن آپ فریقہ وغیرہ میں بہت زیادہ ہیں بات ہو رہی تھی تو میں نے ارس کیا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے شیخ صدوق نے نیچے وضاحت کی ہو دست برد زمانہ چلا گیا کہیں مش ہو گئی یا کسی ایسے کہ ہاتھ میں لگی کتاب کے اس نے وہ اڑا دیا خالی روایت رہ دیا آن بھی تو ایسا ہوتا ہے اب میں پڑھوں کہ یہ ہوا جیسے میں نے پورا واقعہ پڑھا اس میں سے کوئی یہ نکال دے پہلا حصہ اور بعد جو نتیجہ دیا دیکھیں مولانا کیا کہہ رہے جناب زیاد کے بارے سمجھ گیا یہ کارستانیہ کرتے ہیں نا ماشاءاللہ ہمارے بیٹھ جاتے ہیں کوئی شیطان جن کی فکریں شیطانی ہیں پوری مجلس میں سے نکال لے گا نا کہ زیاد نے ایسے کہا ایسے کہا ایسے کہا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں پورا واقعہ بتا ہوں کار دے گا پہلے سے کار دے گا ایڈٹ کرنا جانتے ہیں نا فنکار ہے نا یہ پہلے اس سا اڑا دیں گے آخری اس سا اڑا دیں گے بس کتنی بار اتنے جملے جو جناب زیاد کے خلاف جانے ہیں حالانکہ میں کیا کر رہا ہوں نقل قول کیا کر رہا ہوں نقل قول کر رہا ہوں نا بھائی بات میں جواب بھی تو دے رہا ہوں جواب غائب کر دیں گے یہ فنکاریاں جب آج ہو رہی ہیں پہلے چھوڑا ہوں گا لوگوں نے پہلے طریقہ دوسرا تھا پہلے قلم کے ذریعے سے فنکاریاں کرتے تھے آپ موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں سلامت دیری محمد آلے محمد پر آئیو یہی شیخ صدوق جنہوں نے اخبار رضا ترتیب دی ہے اس میں حدیث ہے یہی شیخ صدوق کی دوسری تعلیف کو میں نے کیا نام بتایا آپ کو عمالی عمالی صدوق اب اس عمالی صدوق میں جناب زید سے نقل کرتے ہیں کہ عمرو ابن خالد جنہیں زید سے کہ ہم اہلے بے زید سے روایت نقل کی جانی جناب زید سے کون نقل کر رہا ہے عمرو ابن خالد عمرو ابن خالد شاگرد ہیں کس کے جناب زید کے جناب زید کے براہ راست شاگرد ہیں عمرو ابن خالد عمرو ابن خالد نقل کرتے ہیں جناب زید سے کہ ہم اہل بیت میں اب یہ لفظ جناب زید کی کون نقل کر رہا ہے وہی شیخ صدوق وہی شیخ صدوق وہاں وہ روایت نقل کر رہے ہیں جس کا میں نے بتا دیا کہ کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں کہ انہیں نے حاشیہ لگایا ہوا کچھ مطلب دکھا ہوا جو غائب ہو گیا ہوا اب دیکھئے عمالی میں کیا لکھتے ہیں اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب زید فرماتے ہیں ہم روح ابن خالی اپنے شاہی سے ہم اہل بیت میں سے ہر زمانے میں ایک ہستی موجود رہی گی اور رہی ہے اور رہے گی جس سے خداوند عالم اپنی مخلوق پر دلیل اور حجت قائم کرتا ہے جناب زید فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں ہر زمانے میں ایک ہستی ایسی رہے گی اور حیث رہتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوقات پر دلیل اور حجت قائم کرتا ہے اور اس زمانے میں یعنی اپنے زمانے میں جناب زید فرماتے ہیں اس زمانے میں میرے بھتیجے امام جعفر ابن محمد باقر امام وقت ہے جو ان کی پیروی کرے گا کمرہ نہ ہوگا جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ہدایت نہیں پاسکے گا یعنی لوگوں کو کس کی طرف بھیج رہے ہیں اپنے بھتیجے یہی شیخ صدو اب یہ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں ابن کی وہ مان رہی مخالفین انہیں دونوں روایتیں ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے نا جنابی شیخ صدو لکھ رہے ہیں کہ فرمان ہے امرو ابن خالی طرح شاگر مجھ سے خود قائمہ کہ اس زمانے میں جو حادی ہے رہنمائے وہ کون ہے امام جعفر اب دیکھئے اماموں نے کیسے دفع کیا وہ سنیا ایک خوالہ اور دنے پھر اس کے بعد آتے ہیں ایک سلامات دیجئے محمد علی محمد کفایت اللہ صاحب خراز قمی بہت مشہور کتاب روایات کی اس میں نقل کرتے ہیں کس سے یحییٰ بن عزیز یحیٰ بن عزیز کون اب عزیز کی بیٹے کل بتا دیا اب آگے بھی ان کا ذکر آئے گا یحیٰ بن عزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے بابا سے یہ سوال کیا تھا یعنی عزیز امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی امامت کے منکر یہ سوال تھا کہ وہ کہتے ہیں ان کے امامت کا انکار کیا کہا کہ نہیں میرے بابا ان دونوں کی امامت کے مقر یعنی قرار کرنے لے منکر نہیں تھے کیا تھے مقر اب دیکھیں نا مقر اور منکر میں کیا ہوا ہوگا اس زمانے میں کئی لکھا ہوگا مقر اب وہ ذرا تھندلا آگئی ایسا ہے میں نے کہنا چھاپے خانے تو نہیں تھے مقر کئی منکر بن گیا ہوگا لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ امام کے بارے میں ان کی تائید کی روایتیں وہ زیادہ ہیں کی نہیں اتنی روایتیں جس میں جناب زید فرماتے کہ نہیں میرا بھتیجہ امام ہے بھتیجہ میرا امام ہے یہاں تک کہ قیام کرنے سے پہلے اسے ہی میں حوالہ نوٹ کر کے لائیا ہوں قیام کرنے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام اچھا اور یہ نقل کون کر رہا ہے امام علی رضا علیہ السلام سلام سلوات دے رہی ہے چلیے وہ ایک پورا دیکھیں آپ کی آواز بہت کم ہوگی سلوات کی آواز گھنو نواز سلوات دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے ارسکیاتا ہے کہ یہ موضوع بلکل ذرا سا الگ گھٹ گئے ہیں اس میں آپ کو بڑا ہوشیار اور چوکر نہ بیٹھنا پڑے گا نیند بھی ان والے کی آنے کی منجائش نہیں وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے کیونکہ روزہ نہ ایسی ہوگا بھائی روزہ نہ یہ ہی ہوگا کیونکہ دیکھیں میں یہ لے کے بیٹھوں کیوں تاکہ آپ کا وقت بڑا تیمتی ہے جو کام جائے آپ کے کاموں میں جو بات جائے وہ کام کی بات جائے ایک بار اور سلواتی نائے سرمائی امام پہلے یہ وہ کسیلی روایت ہے پہلے یہ اب انہیزید کی روایت سمجھے کہ جناب ازید امام حمد باقر یعنی پانچ وقت چھٹے امام کی امامت کے موقع تھے جناب ایہی اب انہیزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والی بزرگوار سے امہ اس ناشر کے بارے میں سوال کیا اب دیکھیں بیٹا تو وکیل ہوتا ہے نا سب سے بڑا اگر امامت کا دعویٰ کرتا کوئی جناب ازید کرتے دیکھیں کہ عقلی بات جناب ایہیی اب انہیزید تو خوش ہوتے نا کہ ان کے بعد میں امام بنوں گا بیٹا کہتا نا چلو بھئی میرے بابا نے امامت کا دعویٰ کیا اب ان کے بعد کون ہوگا امام لیکن وہ بیٹا ہی دورت کر رہا ہے بیٹا کرے کہ میں نے خوش سوال کیا اپنے بابا سے یہ ہے اولاد کی ایمانداری مجاہدت شجاعت کہ جناب ایہی بن زید نے دعویٰ نہیں کیا اگر ان کے بابا نے امامت کا دعویٰ کیا تو کہتے ہیں میں اماموں میری بیعت کرو چاہنے والوں سے بات میں کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کیا جناب ایہیی بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والی بزروار سے اب میں اس ناشر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک چار گزر گئے پاچ میں موجود ہے میرا بھائی اور اس کے بعد ساتھ مزید آئیں گے جن کا آخر مہدی ہوگا اللہ اللہ اب پوش اب دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں جناب ایہیب انہیں زید کہتے мы میں نے اپنے بابا سے ایمام یہ ہوگی ورنہ بیٹا کیا کہتا بیٹا کہہ تھا میں بھی ایمام میرا بابا ایمام تھا زیدہ میری بیعت کرو میں ایمام ہوں جیسے ہوتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے نہیں ایمامت کا دعوی لیکن ایک ایک سلوات عنایت سرمائیے بحمد آل بحمد کا آئیے ایک اور مشہور ترین اتراز آپ کو بتائیں ایک سلوات اور عنایت سرمائی جائے پروپگنڈا میں نے اس کی آتا ہے بن امیہ بن اعباس کا کتنا زبردست تھا اب سنوئی ہیں اتراز ایک بہت بڑا آٹھوے امام میں نے کہتا ہے اماموں نے دفع کیا ہے جناب زید کا امام یاد کبھی کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا علی کے شیعو جناب زید کے بارے بہت مظلوم بہت مظلوم ہو جائے کیونکہ دوسروں کا ظلم اپنی جگہ پر ہے بعض اپنوں نے بڑے بڑے وار کر دیا آج بھی ہیں ایسے بیٹھے بدبخت رو میں ان کو بدبخت کہتا ہوں شعور نہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا باشعور سمجھتے امام کی مرضی کے خلاف خیاب کیا تھا امامت کا دعوی کیا تھا پڑھا تو کرو تاریخ ایک کتاب بھی پڑھ نہیں شروع ہو گئے تجزیہ کرو نا تجزیہ کرنا چیخو نا نکالو نا چیزوں کو تو آدھے اتراز تو ویسے ہوا میں اڑ جاتے ہی ہیں جیسے میں نے پہلے اتراز کو بتایا آپ نے اڑ گیا وہ ہوا میں اڑ گیا جناب جعبیر ابن عبداللہ مسائلہ کے ذریعے کیا گیا وہ گیا ختم فارغ ہو گیا وہ اتراز ہی ختم ہو گیا آپ کے ایک اور بھائی تھے امام رضا علیہ السلام کے ان کا بھی نام تھا زید بن موسیٰ یعنی موسیٰ قاضی موسیٰ آپ جانتے ہیں ایک کس بھائی بیٹے تھے سینتی ستی سولادے تھے کئی بار ارز کیا آپ کے خدمتیں امہ ولد سے تھے یعنی کنیز سے تھے مناقشہ ہو گیا تاریخ میں ہے یہ مناقشہ زید بن موسیٰ سے مامون کا گرفتار پکڑے گئے لیکن آٹھویں امام کے احترام میں چھوڑے گئے کہتا ہے کہ میں آپ کے احترام میں اسے معاف کر رہا ہوں زید بن موسیٰ کو چھوڑ رہا ہوں یہ دو زید جو تھے ان لوگوں نے بڑا غلط کام کی کہتا ہے وہ زید زید بن علی جناب زید بن علی کا نام لے دیا اس نے کہ وہ بھی امامت کے دعویدار بن کے کھڑے ہو گئے تھے یہ بھی اپنے حقیلی کھڑا ہو گئے تھے امام نے دیکھیں حالانکہ یہ بھائی ہے امام نے فوراں کہا خلیفہ ایسی بات نہ کر ایسی بات جناب زید بن علی کے بات مقام اور ہے یہ زید اور ہے ان دونوں کا مقایسہ نہ کر وہ اور ہے پھر حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں میرے والد یعنی امام موسیق قاظم علیہ السلام نے مجھے بتایا سلوات میری ہے اب دیکھئے اب دیکھئے تین اماموں کی ایک ساتھ دلیل آگئی تین اماموں کی ایک ہی روایت میں تین اماموں کی بات آگئی آٹھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے کہا میرے بابا نے مجھے بتائے کہ میں نے جب اپنے بابا یعنی چھٹے امام سے پوچھا جناب زید کے بارے میں تو آپ نے بتائے کہ زید درود کا مستحق ہے اور چھٹے امام ہمیشہ یعنی میرے ساتھویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا زید پر ہمیشہ درود بھیجا کرتے ہیں ہمیشہ اپنے چچا پر اپنے چچا پر درود بھیجا کرتے تھے اور یہ روایت پھر الٹ سے بھی ہے امام رضا سے کسی اور نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ وہ ہے جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا پر درود بھیجا کرتا اور میرے چچا نے جب قیام کے بارے مجھے خبر دی تو میں نے یہ کہا تھا منہ نہیں کیا کیا کہا تھا اگر سولی برداشت کر سکتے ہو باب کناسہ میں ٹانگا جانا برداشت کر سکتے ہو لٹکایا جانا تمہاری لاشکہ تو ضرور قیام کریں چچا اگر یہ برداشت کر سکتے اس میں منہ کہا کیا ہے اس میں منہ کب کیا ہے اس میں تو خبر دی ہے کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ یعنی بتا دیے نا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ واقعہ ہوگا ایک مسئلہ اور ٹائم ہے میرے پاس ابھی میں آج آپ کو جلدی نہیں چھوڑوں گا پورا مطلب جو سوچ کے آیا ہوں پورا بیان کر کے جاؤں گا کل اور پرسوں مجھے یاد نائم نوٹ کر کے رکھتا ہوں پانٹ پانٹ منٹ میں نے کم پڑایا وہ آج وہ پورا ملکہ سے زیادہ چلا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میٹرٹ میں نے وہ زیادہ سے زیادہ آپ پہ منتقل کر دیا جائے ایک بار اور صلوات انہیت سرمائیے گا یہ امامت کے دعوے کے بارے میں آپ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا ایک بار اور صلوات بھی جیے محمد آل محمد کا اب باتاتے آپ کو شہرستانی بہت بڑا مورنیخ ہے جس کی کتاب مشہور ہر جگہ بن جائے گی اردو ترجمہ بھی ہے اس نے تو عربی میں لکھی گئے لیکن اردو بھی بہت ساری جندوں میں ہے آپ خرید تو نہیں پائیں گے لیکن یہ بتا دو موبائل سے سستی ہے سستے سے سستا جو موبائل ہے نا اس سے بھی سستا ہے اس کا اتنا بڑا سیٹ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے والا ہے موبائل کا کچھ نہیں پتا بھائی ابھی جو مارکہ ہونے جا رہا ہے نا اس میں آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا سسٹم جام کر دیا جائے گا نا جب ایک بٹن دے گا ٹک ڈیلیٹ ساری مہموری سرور سے آپ جاہل کھڑے ہوگے کہتے ہیں ہر زمانی کی تیاری کر کے لگ کبھی کبھی یہ جھلکیاں دکھاتے بھی ہیں جب پورے ملکہ سسٹم جام کر دیتے نا کر دیتے نا جام جب یہ ہمارے لوکل لوکل کہتا ہوں ان کو دیسی جب ہمارے دیسی حکمران بند کر دیتے ہیں سارے سسٹم جام کر دیتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہیں کچھ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ہم کچھ ابھی بیڑا غرقیا کتنے دن تک اپنے کو بچانے کیلئے سب کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کیلئے سب کچھ کریں یہ لگا دو خائبروان لگاؤ فلا لگاؤ فلا لگاؤ ہر ایک کی جاسوسی کرو ہر ایک کے گھر میں اچھا مزے کی بات ہی کہ اب کوئی لفاوہ سحاقی بھی نہیں بولنا کہاں گئی تمہاری ادھارے رائے کی آزادی وہ چند سال پہلے کی بات ہے وہ چیخ چیخ کر دو چار بڑے مشہور اپنے آپ کو انکر سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ہے تو کرمنل لیکن وہ انکر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ہم نے زور بازو سے آزادی لیے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کے قول سے زور بازو سے آزادی لی وہ بھی ایک آمیر کی دی ایک آمیر نے تم کو خیرات میں دی تھی یہ آزادی اگر آزاد ہو تو آج بولو نا اپنی مرضی سے بول سکتے ہو ہے کسی کے محمد اب کیوں نہیں بول رہے اپنے صحافیوں کے نہیں بول سکتے ہو دوسروں کے لیے کیا بولو گے تو تو اپنی صحافی میرادری کے لیے نہیں بول سکتے ہو سمجھ میں آرہی یہ بات ہماری تو جناب یہ آج کے دور کی بات کرتا ہوں آرہی یہ کرتا ہوا کہ کوئی بولے نہیں ہمارے خلاف آپ ایک بات میری نوٹ رکھے گا پترین دور جو ماشاء اللہ کا گزرہ تھا وہ منحوظ زیاؤلحق کا ملون زیاؤلحق کا خبیص زیاؤلحق کا سمجھ گئے لیکن جو بات اگلی کہنے والا آج اس سے پترین دور میں ہم جی لیں اس سے پترین دور اس کے لئے بڑی دلیل ہے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا انشاءاللہ بیٹھ جائے میرے ساتھ اٹھا کے لے جائیں پھر بتا دوں گا ساری دلیل سب بتا دوں گا کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے دور میں سب خوش تھا میں نے بھی کوڑے کھائیں میں بھی جیلو میں رہا ہوں لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے سامنے وہ فرشتہ لگتا ہے ان کے سامنے وہ کہہ دی میں نے بات ریکارڈ ہو گئی اب جو چاہیں میرے ساتھ کر لیں بات تو گئی بات گئی یہ ہی میں چاہتا تھا بات چلی جائے سلامات بھی دی جائے محمد آل محمد سمجھے آگئی بات اس لئے میں نے کہا کہ بات چلی جانی چاہیے پھر بتا نہیں موقع ملے نہ ملے میں دوسرے مزاج کا آدمی کچھ لو کہتے نہیں کہ کہو نہیں پتا نہیں کیا ہوگا زندہ رہے نہ دیں گے میرا اُلٹا ایک ساتھ ہے میں کہتا ہوں کہہ دو پتہ نہیں زندگی رہے کے نہ رہے حسرت نہ رہ جائے کہ یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہہ دیا الحمدللہ سمجھے آگئی بات کہاں کی بات ہی کہاں چلے گیا میرا بھی دماغ کبھی کبھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے سلوات گری محمد آل محمد کا چلے محسوس نہ کیا کریں مائٹ نہ کیا کریں ان کیوں کو بھول جائے کریں جب نے کہہ دی بات ہو رہی تھی مللول نحل کیا مللول نحل شہرستانی کی کتاب ہے یہ پانچی صدی ادھری کا موردیخ ہے کتاب لکھی اور جس جس نے جہاں جہاں چاہا چاہا نہ ہاتھ دکھایا جناب زید کے خلاف اب ان کی اتنی بڑی علمی شخصیت تھی میں نے آپ کو بتایا کہ تیرہ سال تک صرف قرآن کے ساتھ بیٹھے رہے غور و فکر کرتے رہے قرآن میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا حلیف القرآن لقب پڑ گیا تھا کیا لقب پڑ گیا تھا حلیف القرآن حریف نہیں حریف ہوتا ہے مقابل حلیف یعنی دوست اتحادی حلیف مالک حلیف مالک یہ حلیف ہو یعنی حلیف القرآن یعنی قرآن کا ساتھی یہ لقب اور فقہ میں ان سے بڑا شیخ مفید نے لکھا ان کے حمص لوگوں کے حوالے سے لکھا کہ پانچویں اور چھٹی امام کے بعد روح زمین پر زید سے بڑا کوئی فقید تھائی بڑے بڑے فقہوں کے عیمہ مسئلیں بھیجتے تھے جناب زید کے پاس حل کرنے کے لئے اب یہ کیا کہتا ہے واسل ابن عدا عطا متضلی متضلیوں کا بہت بڑا عالم ہے امام کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے موتضلہ میں واسل ابن عطا متضلی بانی ہے پورے ایک مذہب کا موتضلہ کا اس نے ڈیمیج کیا کیا سمجھو یہ اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس اتنا بڑا علم تھا یہ تھا وہ تھا یہ واسل بن عطا کے شاگر تھے اور واسل بن عطا کی صفات بھی خود ہی لکھ رہا ہے حقلے اور توتلے واسل ابن عطا ہم نہیں کہہ رہے کونکہ حقلاتے بھی تھے اور تھوڑا سا زبان میں لکنت بھی کہتے ہیں حقلے اور توتلے واسل بن عطا کی اصول میں یہ شاگر تھے واسل بن عطا پیدا ہو رہا ہے اسی ہجری میں اسی ہجری کے بھی بات اور یہ پیدا ہو رہا ہے سرزر ہجری میں کس کے بیٹے ہیں امام سجاد کس کے بھائی ہیں امام فاور اور کس کے چچا ہیں تین اماموں کا دور دیکھ رہا ہے یہ شخص آگوش میں بھل رہا ہے امام سجاد کی امام سجاد پڑھنے کے لیے امام بیدے گا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا یا امام محمد باقر نے جوانی میں بھیجا کے جائیے جو اس سے چھوٹا اس کے پاس جاگے جائیے اس نے ابھی کچھ نہیں ہے امام نے بھیجا یا چھٹے امام نے بھیجا میں نے اس کیا تھا کہ تاریخ میں سیرت میں بڑا فرق ہے تاریخ پڑھنے والا ایک چیز کو نکالتا ہے کریت کریت کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ کہاں تھے اور پھر تین اماموں کے درمیان میں رہنے والا زید وہ پڑھنے کے لیے جائے گا کس کے پاس واسی علمیاتہ متضلی کے پاس جائے گا یہ یہ کارستانیاں ایسے ایسے رہا کہ ان کی علمی شخصیت کوئی ڈیمج کیا جائے کہ جو کچھ بھی تھا واسل کی وجہ سے تھا اور یہی سوال میں کرلوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کہ آپ جو فرماری طرح بڑا مفسر تھا پہلا مفسر تھا پہلی تفصیل لکھی یہ کیا وہ کیا پھلا کیا پھلا کیا اب کس سے سیکھا اب چھو اب میں سوال کرتے ہیں بھائی بھائی کسی کا نام لے دو اچھا کسی اور کا نام بھی نہیں لے سکتے مسئلہ یہ کہ اور کسی کا نام اس لیے جیسے کہ معاملہ تفسیر کا ہے اور کس کا نام لے حوالے کاسے لائیں یہاں تو خود نحض الولاغہ کیا ہے قرآن کی تفسیر ہے ہے کہ نہیں مشکل سب سے بڑی نہیں یہ پڑ جاتی ہے کہ کسی اور کا نام اس قات کی جگہ پہلی کی جگہ رکھے دے تو کھبتا نہیں ہے سجدہ نہیں ہے کیونکہ لوگ کہیں گے اس کے علاوہ پھر اور بھی تو بتاؤ نہ کوئی علمی کارنامہ میں تو بتاؤ نہ علی کے شاگردوں کا سلسلہ تو آج تک جاری ہے یعنی ایسے شاگرد بنائے کہ واسطہ در واسطہ در واسطہ در واسطہ علی نے تو اپنے ہی زمانے میں خود مکہ میں بھی بٹھا دیا تھا اپنے شاگردوں کو فتوہ دینے کے لیے اکرمہ ابو عبداللہ جیسے لوگوں کو بٹھا دیا تھا موجود ہے ایک ایک شاگرد کا نام علی کے موجود ہے حبیب نے مضائی نے پہلی تعلی تو وہاں حاصل کی ہے نا سب سے پہلی تعلی برہ رحمت آلی پہلے تو علی کے شاگرد میں کربلا میں تو بات میں شہید ہو رہے ہیں کربلا میں جو اکثر شہید ہیں وہ علی کے شاگرد بھی تو ہیں براہ راست شاگرد ہیں براہ راست تو یہاں تو ایک سلسلہ ہے نا اب بتاؤ نہ بھی کس کے شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے جانتے جناب زید کو علمی شخصیت کو ڈیویج کرنے کے لیے کیا کیا یاسپینی نے جو کچھ بھی سیکھا کس نے سیکھا واسل ابنے واسل ابنے عطائے مہتزلی مہتزلی اس لیے کہ مہتزلہ فرقے کا بانی تھا اس کے نام کی وجوہاتیں وہ آپ جائیں گے پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے ابھی یہاں تک کل بھی ابھی تعریف چلے گا میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے جناب زید کا تعریف ایسا ہو جائے کہ آپ کے ذہنوں میں پوری ایک شبی بن جائے کہ یہ کتنا پاک ساک اور افیف انسان تھا شمشیر زندہ بہادر تھا لیکن متقی پریزگار تھا مقدس تھا جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب علی کے بیٹوں پہ جنگ مسلط کر دی جائے نا پھر علی کے بیٹے پیٹ نہیں دکھاتے ہیں مثال دے دو بس آپ کی ذہمتوں کو تمام کرتا ہوں بھول گئے ہیں مسلم بن عقیل کو چھپتے پھر رہے تھے نا تو آکے گھر میں چھپے تھے نا ابھی تک معلوم نہیں تھا کسی ادھر لقمہ بڑھا ہے تھا ادھر محمد ابن عشس منافق ابن منافق پانچ سو سپاہی لے کر قوم گیا تو آکے گھر کا محصرہ کر لی بیٹے نے مخبری کی نا انعام کی لالجن فلس تھوڑے سے انعام کی لالجن فلس مخبری 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 پتہ نہیں کیا حش ہوگا ان مخبروں کا قیامت کے دے پتہ نہیں کیا حش ہوگا مخبری کرو للکارہ محمد ابن عشس نے مسلموں میں معلوم ہے تم اس گھر میں باہر آجاؤ مسلم نوالہ اٹھا چکے دے رکھ دیا انہا لیلہ وائدنہ اللہ راجع شبشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا مومنہ ہاتھ دورتا کہتا انہیں مسلم باہر نہ نکلے گا انتظام میں میں آپ کو چھپا دوں گی میں ہم نکالنے کا راستہ ہے میں بکر نہیں مسکرا کہ نہیں مومنہ اب تک اس لئے چھپا تھا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں معلوم نہیں تھا لیکن دیکھ اب انہیں معلوم ہو گیا وہ یہ للکار رہے ہیں اور حاشمی جوان ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن للکار ہے اور وہ چھپ کے نکل جائے میں حاشمی ہوں میں حاشم کا بیٹا ہوں یہ نہیں قسم سمجھ میں آگیا کہ حاشمی کیسے ہوتی یہ جو میں مسائل میں پڑھتا ہوں شام اور یہ سارے حالات سارے کے سارے یہ کیوں ہیں بنی حاشم کبھی رکھتے اور سنیے چوتھے امام سے کیا کہا تھا چوتھے امام نے جب کہا تھا نہیں لکڑی کے ٹکڑوں پر چڑھ کر مجھے بولے جو یزید کی حمایت کر رہا تھا نا ہر زمانے میں سے خطیب ہوتے یزیدوں کی حمایت کرتے یزید کی حمایت کر رہا تھا نا تو امام سے نہیں مرداشت ہوا حالانکہ زنجیروں میں جھگڑے وَإِلَكَأَيُّهَا الْخَتِيمِ نہیں چاہو تا لعنت ہو تجھ پر ہو خطیب اللہ کی دشمنی موت ہے لوگوں کے خشنودی کے لئے نہیں چاہو اور آگیا اس کی زبان اٹھ گئی کہ قیدی زنجیروں میں چھکڑا ہوا مجھے ایسے کہہ رہا ہے یزید سے کہ مجھے بوقع دے میں لکڑی کے ٹکڑوں میں چھڑکے کوئی بات کروں جزید نہیں دیماؤیا تو جانتا تھا نا ادارت نہیں دینا ممبر پر آ جائے علی کا بیٹا حسین کا بیٹا لوگوں نے شور کر دیا ارے قیدی ہے کیا کرے گا جیرہ بولنے تھے بہت دن ہو گئے حاشمی خطابت نہیں سنی جملے تاریخوں لوگ حاشمی خطابت نہیں سنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاشمی خطابت میں کچھ تھا نا حاشمی خطابت کا جوہر کیا ہے کئیوار بتایا ہے ایک جملہ سن لیجے پھر حاشمی خطیب وہ نہیں ہوتا جو ہوا کے رخ میں چلے ہوا کا رخ کدر ہے لوگ کیسے خوش ہوں گے لوگوں کو خوش کرو بانیوں کو خوش کرو جس نے بٹھایا ہے اسے خوش کرو یزید نے بٹھایا تھا نا مال تو یزید دے رہا ہے نا اشرفیوں کی تھیلی دی تھی نا ضرور جوائر کی تھیلی دی تھی نا اسے یاد آگیا دی تھی تو جس نے بٹھایا جس نے مان دیا اسی کی خوشنودی کی بات کرے گا نا حاشمی خطابت کیا کہتی ہے نائی ہوا کے رخ پہ چلنا کون سا کمالی یہ کونسی خطابت ہے حاشمی خطابت کا جوہر یہ ہے کہ ہوا کے مخالف تقریب ہوا کے مخالف اور ایسی ہے کہ ہوا کے رخ کو موڑ دے دوفانوں کے رخ کو موڑ دی ہے حاشمی خطابت جناب حاشمی خطابت جو مشہور ہے وہ یہاں سے مشہور ہے اور عفت بھی ایسے ہی ہوا تھا نا قیدی ہے سب کچھ ہے لیکن کیا دربار کا حال ہوا تھا یا مسجد کا دمشقی جامل کیا حال ہوا تھا چھوڑی ہی دیر میں لوگ دیواروں سے ستونوں سے سٹھ ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے کے نہیں رو رہے تھے نا تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح نقشہ تو بدلا نا امام کی خطابت نقشہ تو بدل دیا تھا نا تو یاد رکھی پس یہ اصول ہے کہ جب للکارے کا کوئی حاشم کے بیٹے کو علی کے بیٹوں کو تو پھر علی کے بیٹے پیٹ نہیں دکھاتے ٹھیک ہے مرنا ہے اب میدہ تو جناب زید جب آگے چل کے بتائیں گے جناب زید پر جنگ کو مسلط کی اب ان کے پاس دو راستے تھے پہلا راستہ یہ تھا کہ زلت کے ساتھ کس کے ساتھ زلت کے ساتھ حشام کی بیٹے وہ چاہتا یہ تھا زلت کے ساتھ میں بتاؤں گا نا جب آخر میں واقعات تو پھر آپ کو ایک ایک چیز سامنے ابھی میں واقعات پر دعائی کہ ہوا کیا تھا وہ تو باقع ابھی میں صرف شخصیت پر بات کر رہا ہوں جناب زید کی کہ وہ ایک شخصیت پہلے آپ کے ذہنوں میں بیٹھیا کہ کون ہے زید کتنا بڑا مجاہد ہے یہ زید اور کتنا بڑا باتقوی انسان جس نے ہر قدم پہ ہر قدم پہ لوگوں کی کس کی طرف ہدایت کی پانچویں امام کی طرف اور چھٹے امام کی کس کی طرف ہدایت کی پانچویں اور لوگوں کو بیٹا گواہی دینا بیٹے سے بڑا گواہ کون ہوگا بہنہ بیٹا کہتا نہیں میرا باپ بھی امام میں بھی امام میرے باپ نے امامت کا دعویٰ کیا میں بھی امام کہتے ہیں نہیں میرے باپ نے کبھی امامت کا دعویٰ معمون کے دربار کو کیس رہ گیا وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ معمون کے دربار میں کیا ہوا تھا امام رضا نے میں بھی دفاع کیا ہے نہ بتایا یہ دفاع کیوں کیا تو بتاتے ہیں لیکن اب وقت ہو گیا وہ ابھی باپ کل وحی سے شروع کرے گا کہ کس طرح سے کہ خبردار ایسے نہ کہنا میرے جز زید کو میرے جز زید نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کہ اگزام ہے تحمت ہے جھوٹ ہے کبھی میرے جز امام رضا فرمارے کہ کبھی انہیں نے امامت کا دعویٰ اور اس کی گواہی دیں کہ ساتھویں امام میرے بابا نے دی اس کی گواہی چھٹے امام نے دی اس کی گواہی خود پانچویں امام نے دی کہ زید نے کبھی امامت کا دعویٰ اس کی انقلابی شخصیت کو ڈیمج کرنے کے لیے یہ اگزام جناب زید پر لگائے گئے تھا ان کی انقلابی شخصیت کو خراب کرنے کے لئے کہ انقلابی کردار ہے جب چکے گیا تھا میدان میں نہیں رٹا تھا اتنا بڑا انقلابی کردار تھا کہ آگے چل کر امام حسن کی اولاد میں جس نے قیام کیا وہ جناب زید کے فالورز کہلائے زیدیہ فریقے کی بات نہیں کرنا وہ قیام جو آل رسول میں سے لوگوں نے کیا تھا ان کی بات لیکن ہر ایک پر جب آخری وقت آتا تھا نا جو ساتھ ہوتا تو اس سے کہتا تھا ذرا واقعی کربلا بیان کر واقعی کربلا شہید فقہ تب یہ آنا تھا جب آخری یقین ہو جاتا تھا کہ وہ سب شہید ہو تو اس وقت یاد کرتی تھے حسین تاکہ کسی بھی موقع پر موت کا خوف غالی بنایا موت کا خوف غالی بنایا ہم پر ہاں بھی نہ ہو اس وقت یاد کرتی تھے حسین ابن علی کو حسین کے شہدت کیوں سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے جتنا مظلوم حسین ہے ہائے حسین اتنا مظلوم کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت پیس کی تھی آج اس سے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں خیموں پر ہملا ہوا خیمیں لوٹے گئے اسیر بنائے گئے آلے حسین سیدہ سجاد کی نگاہوں کے سامنے سیدہ سجاد کے امتیان میں نے کہا نا شہادت سے بڑا ہے شہید ہو جانا کل ہی تو میں نے اس کیا کہ شہید ہو جانا سیدہ سجاد کے لیے کوئی بڑی بات ہے لیکن نہیں یہ سارے امتیانات ہیں جب کوفے میں یہ سیروں کا قافلہ داخل ہوا تھا نا تو وہاں کہے کہ بی بیوں نے چہرے پر بالوں سے پردہ تو کیا ہی تھا اس کے باوجود کوشش کرتی تھی کہ ایک دوسرے کے پیچھ ناپوں کا رخ ایسا ہو جائے کہ کوفے کی عورتیں ہماری طرف متوجہ نہ ہو تو ثانی زہرہ نے سپاہیوں سے کہا آپ کے شہدہ کے سروں کو آگے لے جاؤ مقتونین کے سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشہور ہو جائیں وہی ہمارے بڑیانہ سروں کو نہ دیکھیں ان ملونوں نے جیسی یہ سنا تو فوراں کیا کیا ہر ناپے کے ساتھ ایک دو سر لگا دیں تاکہ جو بھی کسی مقبول کے سر کو دیکھے وہ کسی سیدانی کے کھلے سر کو ضرور دیکھیں وہ کسی بی بی کے کھلے سر کو ضرور دیکھیں یہ عالم ہے بی بیوں کے اس عالم میں ثانی زہرہ نے ایک آواز سنی کوئی بی بی بھدر رہی ہے قریب سے ناپوں کے آواز دیتی بھی حسین 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 تاکہ ٹھئی کچھ ناکہ سے پوچھا کس حسین کو بکار رہی ہے کس حسین کو یاد کر رہی ہے وہ بی بی کہتی ہے اے قیدی خاتون میرا بیٹا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا پو گئے دھر نہیں پہنچا ملتا نہیں ایک صد آہ بری ثانی زہرہ فرماتی ہے جا تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھتا جا تجھے اپنے گھر میں مل جائے حیرت سے یہ عورت دیکھتا یہ قیدی عورت مجھے کیسی خبر دے رہی ہے مگر حیرت کے حال میں جب کھر واپس آئی تو دیکھا کہ ہاں ایسا ہی ہے اس کا بیٹا تھکیے میں گتے میں موں دیکھے ہچکیاں لے لے کے روئے دوڑ کر گلے جیسے لگا میرے لار تو تو قیدی ہوں گے تماشاں دیکھنے گئے پھر آخر ایسا کیا ہوا کہتا ہے ماں کاش میں نہ گیا ہوں میں نہیں نہ گیا بیٹا اچھا دوڑا کچھ بتا اچھا اممہ ایک بات بتا کہا چھ سات مہینے کا بچہ بھی لڑ سکتا ہے لڑ سکتا ہے اتنے اتنے سے بچوں کے سر نیزوں پر ہیں بیٹا تم نے پوچھا نہیں کہ کہاں کے قیدی ہیں کہاں کے وقتوں نے کہا اممہ اسی لئے تو اور ہو رہا ہوں جب میں نے پوچھا تو معلوم ہاں مدینہ کے ہیں مدینہ کے خبر آئی کہ تم نے نام نہیں پوچھا کہاں وہ اور تک ہوگا تجھے سن کر میں نے پوچھا تھا وہ کہاں کے ان مقتونوں میں جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے حسین بچی یہ نام نہ لے میں نے اپنے مولا رسول کے بیٹے حسین کے بیٹے حسین کے بیٹے حسین کے نام پر تیرا نام رکھا ہے اب چہرے پر تماشے مار کے وہ بچہ کہتا ہے امتوں لٹ گئی بھرمان ہو لوگ یہی کہہ رہے تھے علی کا بیٹا حسین ساتھیمہ کا لخت جگر حسین رسول کا نواسہ حسین دربلا میں قتل کر دیا گیا اتنا سننا تھا پھر چادت سر پہ ڈالی دھوڑی وہاں اب جو آگ کے احوال پرسی کے تو معلوم ہے کہ ہاں اس کا آقا اس کا مولا حسین مطل کر دیا ہوئے ہیں روتی پیٹتی سروں کو دیکھتی ہوئی ناپوں کے پاس آکر فکارتی ہے تم میں کوئی زینب ہے تم میں کوئی امہ گلسوم ہے سب بیویاں آواز سن رہی ہیں کوئی جواب نہیں دیتی کہ پہچان نہ لی جائے آخر اسی ناکے کے پاس آئی جس ناکے میں سوار قیدی خاتون نے اسے بتایا تھا اس کے بیٹے کے بارے میں کہتے ہو بی بی کچھ تو بتاؤ میرے مولا حسین کے بارے میں مجھے بتاؤ تم میں کوئی زینب ہے جب اس بی بی نے جواب نہ دیا تو پھر وہ بی بی کہتی اچھا تجھے تیرے حسین کی قسم بتا ہوں کچھ تناکہ سے سانیہ زہرہ نے ذرا سے بار ہٹائے اور کام میں حبیقہ بھول گئی بھول گئی ہم نے کہا تا ایسا نہ ہو ہم اہمان بن کے تیرے شہر میں آئیں اور دووں میں پہچان نہ سکے سروسینہ پھیٹتی ہے سانیہ زہرہ فرماتی ہے ارے جا اگر کوئی خدمت کر سکتی ہے تو جا کچھ چادروں کا ردو بست کر دے ان میں حبیقہ دوڑی دوڑی گھر آئی کچھ چادریں لے کر گئی چادروں کو پھیک رہی تھی ناموں پر اس سے پہلے کہ چادریں بی بیوں کے سروں پر پہنچتی ملون آگے بڑھے نیزے کی انیوں سے ان چادروں کو راستے ہی میں اللہ علاقہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ الظالمین وسیعلم اللہزین آزل